افریقہ کے بیچ ون ڈے میچ کھیلا جانا ہے اس کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہے راچی کے ریڈیسن بلو ہوتل میں دونوں دیشوں کے کھلاڑی ٹھائریں گے ایسے میں یہاں سرکشہ کے چاک چوبند انتظامات کیے جا رہے ہیں یہ راچی کے ریڈیسن بلو ہوتل کا ساتھوہ تلہ ہے اور اس سے بیجنس کلاس کمرے میں کسی کھلاڑی کو آتک وادیوں کے اور سے بندگ بنا جانے کی خبر ملی ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ ایک ون ڈے انٹرنیشنل راچی میں کھیلا جانا ہے اس کے لیے بھارت اور ساؤت افریقہ دونوں ٹی میں راچی پہنچ رہی ہیں اور یہ ٹھہریں گی ریڈیسن بلو ہوتل میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ریڈیسن بلو کا جی وینیو ہے وہ پوری طرح سرکشی تو اس لیے ایٹیس یہاں پر کر رہی ہے مارک ٹریل ایٹیس کیوں سے ریڈیسن بلو ہوتل کے سیکیورٹی کے ہر پہلو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ مارک ٹریل کیا گیا اس دوران کم نے تک پہنچنے والے شٹیئر کے اس روم چھت پر کھلنے والی سیڑیاں لفٹ کتنے سرکشی تھے ایک اکر سب کو ٹیسٹ کر کے دیکھا گیا اگامی 9 اکٹوبر کو راچی کے جیسے سٹیڈیم میں بھارت اور ساؤت افریقہ کے پیچ ونڈے انٹرنیسٹل میچ کھیلا ہو جانا ہے اس میچ کے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اسی ہوتل میں روٹیں گے اس لئے بھی اس ہوتل کی سرکشہ ورستہ کو ٹیسٹ کرنا ضروری تھا سیون فلور ہے یہاں پر مان لیجئے کہ تمام انٹرنیشنل کرکیٹرز ٹھہرے ہیں ویدیشی ٹیم کے کھلاڑی ٹھہرے ہیں اور اچانک کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے آتنگوادی حملہ ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کو بندھگ بنا لیا جاتا ہے تو اب جیک سکتے ہیں کہ یہ جو بلیک کمانڈوز ہیں وہ کس طرح سے بہت دھیرے 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 اپنی چیتے جیسی چال سے چیزوں کو چیک کرتے ہیں کمروں کو سنیٹائز کرتے ہیں اپنی سرکشہ کے ساتھ ساتھ انتراسٹی اسٹر کے کھلاڑیوں کی جیون کی سرکشہ کے لیے بھی طرح طرح سے کس طرح سے پریاس کر رہے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا انڈین کے کے ٹیم کا یہ ہوتل پسندیدہ ہوتل ہے جب جب انڈین ٹیم یہاں آتی ہے انڈین ٹیم کے لیے وشیز پکوان یہاں تیار کر آئے جاتے ہیں جیم سے لے کر ڈیوٹی سالون تک سب جگہ کھلاڑیوں کو ریلاکس کرنے کے لیے طرح طرح کی انتظام یہاں پر کیے جاتے ہیں لاؤوی کو سندر ڈنگ سے سجائے گیا ہے ساعت اکٹوبر کو دونوں ٹیمیں یہاں پہنچ جائیں گی اور زرکچہ ویبستہ کے بیچ یہاں سے سٹیڈیم اور اشیڈیم سے ہوتل تک گاز سفرت ہے ہوگا لگ بگ ڈیڑھ سے دو گھنٹے چلیس مانگ ڈریل میں ریڈیسن بلو میں یہ سین کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آتنگ وادیوں نے ہوتل میں پہنچ کر کچھ مہتپرن کھلاڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور پھر اس طرح سے ایٹی ایس نے اپنی سوج بھوچ کے ساتھ بلکل ورچول ایٹموسفیر میں کھلاڑیوں کو چھوڑایا بھی اور اس بھوٹل کی سرکچہ ویبستہ میں جو کھامیاں ہیں ان کو بھی پرشاشن کو اور ساتھ میں پربندن کو انڈیکیٹ بھی کیا کیمرامین اونال کے ساتھ میں شہنواز اختر نیوز الیون بھارت رائے تو شہنواز ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ پوری ریپورٹ کو انہوں نے کور کیا اپنی نظروں سے انہوں نے موگڈل کو بھی دیکھا اور تیاریوں کو بھی دیکھا ہے درشک کا جو کھلاڑیوں کو یا میچ کو دیکھتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ کھلاڑی فلائٹ پکڑ کر آئے ہوتل میں ٹھہرے اور وہاں سے پھر میچ کھلنے چلے گئے لیکن اس کے پیچھے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم وہی دکھانے کے کوشش کیا ہے ہمارے بری سیوگی شہنواز اختر نے شہنواز تیاریاں آپ نے دکھائی میں بھی بڑے دلچسپی سے تیاریوں کو دیکھ رہا تھا کس طرح سے کمانڈوز ہمیشہ الٹ موڈ میں رہتے ہیں بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہے اور یہ تو ہوتل کی بات ہوگی ہوتل سے جب پریکٹس کر رہی یا میچ کھیلے جائیں گے تو راستے میں بھی اس طرح کی سیکیورٹی دیکھنے کو ملے گی سکوٹ باز آفتہ کیا جاتا کھلاڑیوں کو ہم جائیں گے ایک بار ڈیٹیل میں آپ پوری جانکاری دے کہ کس طرح سے وہاں تیاریاں ہیں دیکھیں تین پوائنٹس ہیں جہاں پر جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں گے یہ بھی دیشوں سے ہمارے مہمان کھلاڑی آئیں گے ساؤتھ افریقہ سے اس کے علاوہ جو ہماری بھارتی یہ ٹیم ہے وہ بھی موسٹ پروٹیکٹڈ ٹیم میں اس کا شمار ہوتا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے ائرپورٹ دوسرا پوائنٹ ہے ریڈیسن بلو اور تیسرا پوائنٹ ہے جے سی اے سٹیڈیم ان تینوں جگہ کی سرکچہ ویبستہ ہے وہ چاک چوبند ہونی چاہیے فول پروف ہونی چاہیے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بیس برسوں پہلے کی بات ہے پاکستان میں ایک آتنکی حملہ ہو گیا تھا پلئیرز کو نشانہ بنایا تھا دراصل وہ حملہ کسی پلئیرز کو نہیں پاکستان کی ڈگنیٹی کو بنایا گیا اس کے بعد سے وہاں پر کرکٹ میچز جو انٹرنیشنل ہوتے تھے اس کا سلسلہ ٹوکس آ گیا اس کے بعد پاکستان کی اکانومی بھی گر گئی اس کی ساکھ بھی گر گئی تو یہ کوئی اس کی یوجنہ بنایا ہے کوئی انٹی نیشنل ایلیمنٹ اس طرح کی چیز سوچیں اس سے پہلے سوچتے ہوئے ایٹی ایس نے ریڈیسن بلو کی موک ڈریل کا پروگرام بنایا اس سے پہلے ایئرپورٹ کی موک ڈریل ہو چکی ہے پچھلے ہفتے اور اس موک ڈریل میں باقاعدہ ایک پورا کا پورا پلان رچا جاتا ہے اس میں کمرے میں باقاعدہ کھلاڑیوں کو کھلاڑی کے روپ میں وہ پولیس کے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ لوگ ٹارگیٹ کر کے ہینڈس اپ کرا لیتے ہیں کڈنائپ کر کے جیسے وہ کسی کو رکھتے ہیں اس پوزیشن پر لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پیری طرح سے ریکاور کرنے کے لیے جو کمانڈوز کو آپ دیکھ رہے ہیں بلاک ڈریس میں اوپر سے نیچے ڈیشانے سے بچنے کے لیے ہر طرح کی گیجٹ سو پہنے ہوئے ہیں چاہے وہ سینے پہ ہو چاہے پیٹ پہ ہو جاہے پیروں پہ ہو سر پہ ہو وہ درینگتے ہوئے کس طرح سے چلتے ہیں اور کس طرح سے سٹیئر کیس کے پاس جو ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اس میں تار لگا ہوا ہے تو اس طرح سے باقاعدہ پورا پورا پلان جو ہوتا ہے اس کو ایکٹیولی اس کو ایکٹنگ کر کے اس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کھلاری ہو سکتے ہیں کہ اندر میں بندھک بنا لیے گئے ہوں تو برحال یہ بہت دلچسپ بہت رسکی حالانکہ یہ جو مارک ڈرگل ہوتی ہے وہ بہت ہی پرسنلائزد ہوتی ہے لیکن ہم نے کسی طرح سمہو اپنے درشکوں کے لیے اس کو مینیج کیا اور دکھانے میں سکچم ہوئے حالانکہ یہ پبلک کے لیے نہیں ہوتی ہے نہیں میڈیا کے لیے شو ہوتا ہے یہ اپنا ایک پرسنل ایٹی ایس کا ایک پورا کا پورا ایکسرسائز ہے اور اس ایکسرسائز میں کوئی بھی ڈیسٹربینس وہ نہیں چاہتے ہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے ہمارا جو مقصد تھا وہ تھا کہ اپنے درشکوں کو یہ بات بتائیں کہ پولیس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور کتنی محنت ان کو کرنی پڑتی ہے وینیوں کو ایک ایک چیز چیک کرنا اسٹیئر کیس میں جیسے کوئی بھی ویکٹی اگر بیچ میں اس نے جا کر کے سیکرٹی کو بریچ کیا وہ سب پوائنٹ برپنواندن کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ آپ کا ہوا ہے اور اس کو دھیان رکھیں ورنہ انٹرنیشنل میچ میں آپ کو اس کی بیزبانی کا جو رائٹ ہے وہ بھی آگے جا کے بعد ہی تھو سکتا ہے اور شہدواز تصویریں دکھائی ہیں وہ ہر کو ہی دیکھنا چاہتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جو کمنٹری کر رہے تھے آپ دکھا رہے تھے وہاں کی تصویریں تو میں بڑے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو بھی تصویریں پسند آئی ہیں کیونکہ یہ تیاریوں کی تصویریں ہیں کہ کتنی بڑے پیمانے پر کتنے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جاتی بہت شکریہ شہدواز جانکاری کے لیے بھی اور تصویروں کو درشکوں تک پہنچانے کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ سچ ہے تو دکھے گا